اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم کلاس سکس کی رویو ایکسرسائز سکس کو کمپلیٹ سالو کریں گے تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ ایکسرسائز کی سمجھا سکیں تو چلیے ایکسرسائز کو سالو کرتے ہیں ایکسرسائز کا سوال نمبر ایک ہے ایچ اوف دا کاؤسچنز بلو از فالوڈ بائی فور سجسٹر اپشنز تو یہ جو فور اپشنز دیئے ہوتے ہیں ان میں سے ہم نے جو ٹھیک آنسر ہوگا اس کو سلیکٹ کرنا ہے چوز کرنا ہے پارٹ ون ہے تو یہ کیا ہے جب ہم نمبرنگ کو ایڈ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایڈ اریثمیٹک ایکسپریشن تھک ہے تو اس کو ہم سلیکٹ کریں گے ایڈ ایڈ اگسپریشن کو تو اس کو ٹک کر دیتے ہیں پارٹ too ہے پی پلاس ٹو کیو ہز ہے اجوامیٹرک فگر ایڈ исторیک ایکسپریشن ایڈ ایڈ اریت ایکسپریشن تھری ڈمینشنل فگر تو یہ کیا ہے تو یہ ہے نمبری ایکسپریشن تو اس کو ہم سلیکٹ کریں گے تو وہ ویلیو جس کو ہم چینج کر سکتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے تو اس کو ہم سلیکٹ کریں گے تو الگبرا میں ایسی ویلیو جو چینج نہیں ہوتی جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے فکس دویو تو وہ کیا ہوتی ہے کونسٹنٹ ہوتی ہے variable ہوتی ہے یا لٹرل ہوتی یہ کوفیشنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کونسٹنٹ تو کونسٹنٹ ویلیو کو ہم چینج نہیں کر سکتے پارٹ 5 In algebraic expression we can add or subtract only algebraic expression میں ہم صرف add یا subtract کر سکتے ہیں like terms unlike terms literal constant terms تو کس کو ہم add یا subtract کر سکتے ہیں لائک کو تو اس کو ہم سلیکٹ کریں گے لائک اب پار سکس ہے دا اولی ایکسپریشن دیٹ کنیکٹ دا الگبریک تارمز آر وہ اپریشن کونسا ہے جو الگبریک تارمز کو کنیکٹ کرتا ہے تو وہ پلس مائنس ہے ٹھیک ہے اڈیشن یا سپٹریکشن تو اس کو ہم سلیکٹ کریں گے پار سیمنٹو سمپلی فائی دا الگبریک ایکسپریشن بی یوز تو الگبریک ایکسپریشن کو سمپلی فائی کرنے کے لیے کیا یوز کرتے ہیں ایکسپوننٹ رول کو یوز کرتے ہیں یا بورڈ میس رول کو یا ڈی میس رول کو یا چین رول کو کس کو یوز کرتے ہیں تو ہم بورڈ میس رول کو یوز کرتے ہیں تو یہ ہم اس کو سلیکٹ کریں گے پارٹ ایٹ ان ایکسپریشن فور ایکس پلس فائیو فور ایز ہے یہ جو فور ہے یہ کیا ہے ایکسپوننٹ ہے ویری ایبل ہے کونسٹنٹ ہے یا کوفیشنٹ ہے تو تو ویریابل کے ساتھ جو نمبر ملٹیپلائی ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کوفیشنٹ ہوتا ہے تو یہ دی کوفیشنٹ ہے تو اس کو ہم کوفیشنٹ کہیں گے فور کو پارٹ نائن ایچ نمبر اندہ پیٹرن اس کارڈ پیٹرن میں ہر نمبر کیا ہوتا ہے ترم ایکسپریشن ایکویشن کونسٹنٹ تو کیا ہوتا ہے ترم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ہم سیلیٹ کریں گے پارٹن ڈنیکسٹ ترم اندہ سیکونس وان وان ٹو تھری فائیو ایٹ تو اسے اگلی ترم کیا ہوگی تو اسے اگلا نمبر کیا ہوگا ایٹ سے تو یہ پیٹرن کو دیکھ کر ہم بتاتے ہیں کہ کونسا نمبر ہوگا داس ہوگا بارہ ہوگا تہرہ ہوگا پندرہ ہوگا کونسا ہوگا اس کو ہم دیکھتے ہیں وان وان ٹو تھری فائیو ایٹ اس سے اگلا نمبر کونسا ہوگا یہ دونوں ویلیو کو ایڈ کرنے سے ٹو بنا ہے نا وان پلاس وان ٹو پھر وان پلاس ٹو کو ایڈ کرنے سے تھری بنے پھر ٹو پلاس ٹری کو ایڈ کرنے سے فائی بنے ٹھیک ہے پچھلی دو ویلیو جو ہوں گی ان کو ایڈ کرنا ٹھیک ہے تو پھر وہ اگلا نمبر بنتا ہے تھری پلاس فائیو ایٹ اس طرح سے فائیو پلاس ایٹ ہے کتنا ہوگا تو یہ آئے گا 13 8 plus 5 13 تو یہ آئے گا 13 ٹھیک ہے تو اس کو ہم select کریں گے تو یہ سوال نمبر 1 complete ہو گیا سوال نمبر 2 ہے define the following in a short way تو ان کو ہم نے define کرنا ہے یعنی کہ ان کا definition لکھنی ہے variable variable کی definition کیا ہوگی اس کو لکھتے ہیں page number 82 variable we know that in algebra of both numerals and letters of alphabet a b c up to z are used these letters of alphabet do not have any fix value یہ جو a b c اور z تک use ہوتے ہیں numbers alphabet ان کی کوئی fix value نہیں ہوتی ٹھیک ہے so a variable is a symbol or letter of alphabet that represent a quantity the value of which is not known تو یہ اس کی definition ہوگی ٹھیک ہے یہ symbol یا letter of alphabet ہوتا ہے جس کی ہمیں value پتا نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ variable کی definition ہے اس کے بعد constant part 2 constant constant کی definition ہم نے بتانے ہیں ہم نے بتانے ہیں یہ constant کی definition variable کے نیچے ہی ہے ٹھیک ہے a constant is a quantity whose value remains unchanged یا fixed ٹھیک ہے constant وہ مقدار ہوتی ہے جس کی value fix ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کی value change نہیں ہوتی تو یہ constant ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد part 3 coefficient کیا ہوتا ہے coefficient 85 page پہ ٹھیک ہے the multiplying factor of any variable in an algebraic expression is known as coefficient جو variable کے ساتھ multiply ہو رہتا ہے multiplying factor اس کو ہم coefficient کہتے ہیں یہ variable ہے 5x x یہ variable or 5 coefficient ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہیں گے the multiplying factor of any variable in an algebraic expression is known as coefficient ٹھیک ہے یہ coefficient کی definition part 4 ہے pattern pattern کیا ہوتا ہے the pattern کی definition pattern کی definition ہے 80 page پہ a pattern is some phenomenon that repeats regularly based on a set rule or condition تو یہ pattern کی definition ہے a pattern is some phenomenon that repeats regularly based on a set rule or condition ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اب سوال نمبر 3 چین ہے find the sum of تو part 1 ہے 2x plus 3y minus 4z and 5x plus 16x minus 9y minus 4z plus 5x plus 16x minus 9y sum کا مطلب کیا ہے ان دونوں کو add کرنا ہے ٹھیک ہے تو bracket کو ختم کریں گے 2x plus 3y minus 4z plus 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 5x plus 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 multiply کیا تو plus آگیا 16x plus minus multiply کیا تو minus آگیا 9y 7x 7x 23x یہ 7x آگیا 23x plus 3y minus 9y بڑی value میں سے چھوٹی value کو subtract کریں گے اور علامت بڑی value کی بڑی value minus ہے نا minus لکھا 9 minus 3 6 6 6y 7 minus 4z تو یہ part 1 کا answer آگیا اس کے بعد ہے part number 2 13x y plus 2 y z coma 5y x minus 2 x z and 4 x y plus 3 z x اب کیا کریں گے in ان تین کو add کریں گے یعنی کہ ہم نے ان کا some find کرنا ہے to to add to add 13x y plus 2 y z plus 5y x minus 2 x z plus 4x y plus 3 z x 13xy plus 2yz plus 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 5yx plus minus minus جب plus کو minus سے multiply کرتے ہیں تو answer minus میں آتا ہے 2xz plus 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 4xy plus 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 3zx اب xy values کو کٹھا کریں گے 13xy plus 5yx xy یا yx ایک ہی چیز ہے plus 4xy اب yz plus 2yz پھر zx یا xz کٹھا ہوگے minus 2xz plus 3zx 3xy plus 5yx plus 4xy xy yx ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے 13,5 اور 4 کو add کر لیں گے 5 plus 4,9,9 اور 13 کتنا ہو گیا 22x y اب 2yz plus 2yz 3zx minus 2xz 3 minus 2 1 تو 1zx آ گیا ٹھیک ہے 1 لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ 1 کوفیشنٹ پہلے ہی ہوتا ٹھیک ہے تو یہ part 2 کا answer آ گیا ہے سوال نمبر 4 ہے subtract the second expression from the first تو second کو first میں سے subtract کرنا ہے ٹھیک ہے part 1 ہے 3x plus 1 comma x minus y part 1 question number 4 3x plus 1 comma x minus y first میں سے second کو subtract کرنا ہے ٹھیک ہے first as it is آ گیا 3x plus 1 minus x minus y 3x plus 1 minus x minus کو minus سے multiply کریں گے تو plus آئے گا ٹھیک ہے plus y minus کو جب plus سے multiply کریں گے تو minus آئے گا ٹھیک ہے تو x والی values کو کٹھا کر لیں گے 3x minus x plus y plus 1 3x minus 1x ہے تو یہ بڑی value میں سے چھوٹی value کو subtract کریں گے اس کا coefficient کیا ہے 1 3 minus 1 تو یہ آئے گا نا 2 2x آ گیا ٹھیک ہے بڑی value کی علامت پلاس آئے گی ٹھیک ہے plus y plus 1 تو یہ part 1 کا answer آ گیا ہے question number 4 part 2 5x minus 3y minus 2z minus 3 تو bracket کو open کریں گے 5x minus 3y minus 2z اب یہ minus plus 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 سے ملٹی پلائی کریں گے جب پلاس سے ملٹی پلائی کریں گے تو minus آئے گا minus 7x minus کو پلاس سے ملٹی پلائی کیا تو minus آئے minus y minus کو ملٹی پلائی کریں گے تو plus آئے گا ٹھیک ہے plus 3 veg x والی values کو کٹھا کارلیں گے plus 5x minus 7 x اب Y والی ویلیوز مائنس 3Y مائنس Y اس کے بعد Z کی ویلیوز مائنس 2Z پلاس 3 5X مائنس 7X بڑی ویلیو مائنس چھوٹی ویلیو 7 مائنس 5 2 بڑی ویلیو کے ساتھ لامت کیا ہے مائنس تو مائنس آئے گا X ساتھ آگیا اب ان دونوں کو ایڈ کریں گے کیونکہ علامتیں سین میں مائنس مائنس اس میں پلاس مائنس تھا اس میں مائنس مائنس تو ان دونوں کو ایڈ کر لیں گے 3 اور یہ 1 اس کا کوفیشنٹ کیا ہے 1 تو 3 اور 1 کتنا آگیا 4 یہ آگیا مائنس 4Y 3 پلاس 1 4 ساتھ آگیا مائنس 2Z پلاس 3 تو یہ اس کا آنس آگیا تو یہ پارٹ 2 کمپلیٹ ہو گیا سوال نمبر پانچ ہے write the coefficients variables and constants in each term of the following expressions تو ہم نے کوفیشنٹ ویریےبل اور کونسٹنٹ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے پارٹ 1 ہے a p پلاس b q پلاس c اس میں سے ویریےبل کوفیشنٹ اور کونسٹنٹ کو لکھتے ہیں کوفیشنٹ 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 ویریےبل کونسٹنٹ پارٹ 1 ہے a p plus b q plus c اس میں کوفیشنٹ کیا ہے p ویریےبل ہے اور a اس کا کوفیشنٹ ہے اسی طرح سے q ویریےبل ہے اور b اس کا کوفیشنٹ ہے ٹھیک ہے تو کوفیشنٹ پھر کیا ہوں گے a اور b a b کیا کوفیشنٹ ویریےبل کیا p or q p q constant کیا c constant ڈی c اس طرح سے پار 2 پار 2 ہے 2 decimal 5 x plus 1 over 3 y plus 14 اس میں کوفیشنٹ کیا ہے 2 decimal 5 اور 1 over 3 x کے ساتھ یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے 2 decimal 5 تو یہ کوفیشنٹ x کیا ہے variable ہے اور y بھی variable ہے 14 کیا ہے constant ہے part 3 13 p plus 2 q plus 5 اس میں دیکھیں کوفیشنٹ کیا ہے 13 اور 2 کیا ہیں کوفیشنٹ ہے variable p اور q variable ہے constant constant کیا ہے 5 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے coefficients variables اور constant لکھنے تھے تو یہ سوال number 5 complete ہو گیا سوال number 6 ہے solve part part ہے 13 p plus 2 q bracket 12 p minus q bracket minus bracket 8 p plus 3 q question number 6 part 1 1 13 p plus 2 q plus 12 p plus minus minus q minus plus minus 8 p minus plus minus 3 q p values کو combine کر لیں گ یا کھٹھا کر لیں 13 p plus 12 p minus 8 p اب q والی values کو کٹھا کر لیں گے plus 2 q minus q minus 3 q sorry یہاں پہ ہم سے غلطی ہو گئی یہ p لکھنا تھا ٹھیک 13 کو اور 12 کو add کر لیں 3 plus 2 5 1 plus 1 2 تو یہ آگیا 25 p minus 8 p plus 2 q minus والی values کو add کر لیں گے اس کا coefficient کیا ہے 1 اس کا 3 تو یہ آئے گا 4 q minus ka 4 q minus minus plus add ہوں گے لیکن لامت minus کیا گی 25 minus 8 تو یہ کتنا آگیا 17 17 p plus آئے گا کیونکہ plus بڑی value کا 7 plus ہے اسی طرح سے بڑی value کے ساتھ minus ہے تو minus آئے گا 4 minus 2 2 2 q to یہ آگیا تو یہ part 1 complete ہو گیا part 2 question number 6 2 x y plus 3 y z plus 4 z x minus bracket 6 x y minus 2 y z minus 5 plus 8 x y plus 2 y z minus 35 سب سے پہلے bracket کو open کرتے ہیں 2 x y plus 3 y z plus 4 z x minus plus minus جب minus minus plus multiply کریں گے تو minus آئے 6 x y minus کو minus multiply کریں گے تو plus آئے 2 2 y z minus کو minus سے multiply کیا تو plus آگیا plus 5 plus 8 x y plus 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 2 y z plus minus minus 35 35 35 اب ہم نے x y values کو کٹھا کرنا ہے x y 2 x y minus 6 x y plus 8 x y اس کے بعد y z values 3 y z اس کے بعد plus 2 y z plus 2 y z اس کے بعد 4 z x اس کے بعد constant term plus 5 minus 35 x y x y x y تو ان کو add کر لیں 2 اور 8 کو add کر لیں تو یہ ہے 10 x y minus 6 x y 3 y z plus 2 y z plus 2 y z 3 plus 2 5 5 plus 2 7 7 y z plus 4 z x plus plus 5 minus 35 اس کا آنسر آگیا تو یہ پار ٹو کمپلیٹ ہو گیا اب سوال نمبر ساتھ سول کریں گے سوال نمبر ساتھ ہے فائنٹ دا پیری میٹر آف سکیر فیلڈ ایف لینٹھ آفیٹس ایچ سائیڈ ایس تھری ایکس مائنس وائل پلس ٹو زیڈ تو سکیر فیلڈ کا ہم نے کیا فائنٹ کرنا ہے پیری میٹر تو اس کا پیری میٹر فائنٹ کرتے ہیں قیسٹن نمبر سیون یہ کوئی سکیر فیلڈ دیا ہوگا ٹھیک ہے اس کی ون سائٹ دیئی ہے 3x مائنس وائل پلس ٹو زیڈ 3x مائنس وائل پلس ٹو زیڈ اس کی ایک سائیڈ کی لینٹھ یہ ہے تو یہ پھر فور سائیڈ کی لینٹھ یہی ہوگی نا 3x مائنس وائل پلس ٹو زیڈ کیونکہ ہر لینٹھ ایکوال ہے تو اس کا ہم نے پیری میٹر فائنٹ کرنا ہے پیری میٹر آف سکیر سکیر کا پیری میٹر فائنٹ کرنا ٹھیک ہے لینٹھ آف ایچ سائیڈ 3x مائنس وائل پلس ٹو زیڈ لینٹھ آف ایچ سائیڈ 3x مائنس وائل پلس ٹو زیڈ فارمولای کا ہمیں پتا ہے نا پیری میٹر آف سکیر سکیر کا پیری میٹر تو فار ملٹیپلائی لینٹھ آف ای سائیڈ ٹھیک ہے لینٹھ آف ای سائیڈ ایک سائیڈ کی لینٹھ کیا ہے 3x مائنس وائل پلس ٹو زیڈ اس کو ہم نے 4 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے تو یہ اس کا پیری میٹر آ جائے گا ٹھیک ہے لینٹھ کیا ہے 3x مائنس وائل پلس ٹو زیڈ تو اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 4 3 12 x 4 1 4 مائنس 4 y پلس 4 2 8 آٹھ زیڈ تو یہ پیری میٹر آف سکیر آ گیا یہ سوال نمبر ساتھ کمپلیٹ ہو گیا سوال نمبر آٹھ ہے سیمپلی فائی دا فالونگ ایکسپریشنز ہے تو ان کو سیمپلی فائی کرتے ہیں پارٹ ون ہے پی پلاس کیو بریکٹ مائنس بریکٹ ٹو آر مائنس تھری ایس پلاس بریکٹ پی پلاس فائیو ایس تو اس کو سالو کرتے ہیں question نمبر ایٹ پارٹ ون بریکٹ پی پلاس کیو مائنس بریکٹ ٹو آر مائنس تھری ایس پلاس پی پلاس فائیو ایس تو سب سے پہلے بریکٹ کو اپن کرتے ہیں پی پلاس کیو مائنس پلاس مائنس ٹو آر مائنس مائنس پلاس مائنس کو جب مائنس سے ملٹیپلائی کریں گے تو پلاس آئے گا تھری ایس پلاس پی پلاس 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 فائیو ایس سب سے پہلے ہم پی کو اکٹھا کریں گے پی پلاس پی اس کے بعد کیو پلاس اس کے بعد آر مائنس ٹو آر اس کے بعد ایس پلاس تھری ایس پلاس فائیو ایس پی پلاس پی تو یہ آگیا ٹو پی پلاس کیو مائنس ٹو آر پلاس تھری ایس پلاس فائیو ایس تو یہ آگیا پلاس ایٹ ایس تو یہ اس کا آنسر آگیا بک پہ جو آنسر ہے نا وہ غلط آنسر ہے یہ اس کا درست آنسر ہے تو یہ پارٹ ون کمپلیٹ ہو گیا question number 8 part 2 x plus y minus 5x plus 3x minus 4 اس کے اوپر ون کلم ہے x plus y bracket سب سے پہلے ہم ون کلم کو solve کریں گے 5x اب یہ دیکھیں ون کلم سے پہلے پلاس ہے تو اندر والی لامتیں change نہیں ہوگی as it is آ جائیں گے 3x 3x آ گیا ہے اس کے بعد minus 4 x plus y minus 5x plus 3x تو یہ آ گیا plus 8x minus 4 x plus y اب یہ plus ہے اور یہ minus تو یہ minus 8x آ گیا minus کو جب minus سے multiply کریں گے تو یہ plus آ گیا x x plus y minus 8x plus 4 x ون کھتا کر لیں گے plus x minus 8x plus y plus 4 x minus 8x تو بڑی ویلیو میں سے چھوٹی ویلیو کو سبتریٹ کریں گے اور علامت بڑی ویلیو کے بڑی ویلیو کے ساتھ minus ہے تو minus آ گیا minus 7x plus y plus 4 بک پر اس کا انصر غلط ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا درستہ انصر ہے تو یہ part 2 کمپلیٹ ہو گیا سوال نمبر 8 کا part 3 سال کریں گے 6x minus square bracket 3x plus curly bracket 2x minus 4 round bracket x minus 2 ونکلم plus y curly bracket square bracket closed question نمبر 8 part 3 6x minus square bracket 3x plus curly bracket 2x minus 4 x minus 2 ونکلم plus y curly bracket scale bracket closed تو سب سے پہلے ہم ونکلم کو سال کریں گے 3x plus plus 2x minus 4 کو x سے ملٹیپلائی کیا بڑی ونکلم بیلیو کے ساتھ minus ہے تو minus آئے گا minus 2x plus y plus 8 کرلی بریکٹ سکیر بریکٹ 6x مائنس سکیر بریکٹ 3x اب پلاس مائنس مائنس 2x پلاس 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 y پلاس پلاس 8 تو یہ کرلی بریکٹ بھی سولو ہو گئی اب سکیر بریکٹ کو سولو کریں گے 3x مائنس 2x تو یہ آئے گا x بڑی ویلیو کے ساتھ پلاس ہے تو پلاس آئے گا 3 مائنس 2 1 پلاس y پلاس 8 6x مائنس پلاس مائنس x مائنس پلاس مائنس y مائنس پلاس مائنس 8 6x مائنس x تو یہ آئے گا 5x اس کو ہم سولو کرتے ہیں بریکٹ تو سب سے پہلے ہم اس کو سولو کرتے ہیں پھر x اور y کی ویلیوز کو پٹ کریں گے سب سے پہلے ہم سولو کریں گے مائنس 4x مائنس 4 کو مائنس 2 سے ملٹیپلائی کریں گے یہ آئے گا پلاس 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 y تو یہ ہم نے راؤنڈ بریکٹ اور وین کلم کو سولو کر دیں 6x مائنس 2x مائنس 2x مائنس 2x مائنس 2x مائنس 2x تو یہ آگے 6x مائنس y مائنس 8 اب ہم ویلیوز کو سبسٹیٹیوٹ کریں گے سبسٹیٹیوٹ the ویلیوز x کی ویلیو 5 x کی ویلیو ہے 5 اور y کی ویلیو ہے 7 ٹھیک ہے مائنس y کی ویلیو 7 مائنس 8 ٹھیک ہے 6x 5x 30 مائنس 7 مائنس 8 مائنس 7 مائنس 8 یہ آگیا مائنس 15 30 مائنس 15 تو یہ آگیا پلاس کا 15 پلاس بڑی ویلیو ہے نا یہ پلاس 15 آئیں تو یہ اس کا آنسر آگیا بک پر جو آنسر ہے نا وہ غلط آنسر ہے یہ اس کا دروست آنسر ہے تو یہ سوال نمبر 9 کمپلیٹ ہوں گے اب ہے سوال نمبر 10 write the missing numbers in the sequence below تو ہم نے missing numbers کو write کرنا ہے ٹھیک ہے 1 4 9 16 25 missing term یہ بھی missing term 64 اور 81 also state the rule یہ numbers کو بھی لکھنا ہے اور rule کو بھی state کرنا ہے یعنی کہ لکھنا ہے question number 10 1 4 9 16 25 missing missing 64 81 اب یہ دیکھیں 1 میں کیا add کیا ہے کہ یہ 4 بنائے اس میں پلاس 3 کو add کیا ہے ٹھیک ہے 4 میں کیا add کیا ہے کہ یہ 9 بنائے 4 میں پلاس 5 کیا ہے ٹھیک ہے یہ 9 بنائے 9 میں ہم نے 7 کو add کیا ہے تو یہ 16 بنائے اب 16 میں پلاس 9 add کیا ہے تو یہ 25 بنائے اسی طرح سے 25 میں یہ دیکھیں 3, 5, 7, 9 تو اسی اگلا کیا نمبر آئے گا پلاس کا 11 25 میں 11 add کریں گے تو یہ کیا آئے گا 36 ہے اسی طرح سے 36 میں کیا add کریں گے پلاس کا 13 تو 36 میں 13 add کریں 6 plus 3, 9 1 plus 3, 4 تو یہ آگا 49 ٹھیک ہے اب 49 میں کیا add کریں گے پلاس کا 15 تو یہ 64 بنائے گا 9 plus 5 14, 14 کا 4 1 carry 4 1, 5 1, 6 64 64 میں 17 add کریں گے ٹھیک ہے تو یہ 81 بنائے گا تو یہ کیا ہیں odd numbers نہیں ہے ٹھیک ہے 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 تو اس کا ہم rule state کریں گے add consecutive odd numbers add consecutive odd numbers in each term in each term to get the next term to get the next term in the sequence odd number کو ہم نے add کیا ہے تو وہ اگلا number آیا ٹھیک ہے so the missing numbers will be 36 and 49 یہ اس کا answer آ گیا تو یہ سوال number 10 complete ہو گیا اور اسی کے ساتھ review exercise 6 بھی complete ہو گئی اور اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لازمی بتائیں command box میں and thanks for watching this video خدا حافظ